دیکھئے جو دوسری ٹائپ ہے وہ انڈسٹرل پرادکٹس ہے جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی آئیے اب دیکھتے ہیں جو انڈسٹرل پرادکٹس ہیں ان کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں جس طرح ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو انڈسٹرل پرادکٹس ہیں یہ وہ پرادکٹس ہوتی ہیں جو کہ بزنس میں استعمال ہوتی ہیں جو انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہیں یعنی پرادکٹس پرچیز فور فردر پروسیسنگ اور فور یوزنگ کنڈکٹنگ بزنس ایکٹیوٹی یہ عام طور پر تین طرح کی ہوتی ہیں کیپٹل آئٹمز، میٹیریل آن پارٹس، سپلائیز آن سرویسز آپ دیکھیں گے کہ جو کیپٹل آئٹمز ہوتی ہیں انڈسٹرل پرادکٹس ہی وہ سپیشیلٹی پرادکٹس کی طرح کی ہوتی ہیں جو میٹیریل آن پارٹس ہوتے ہیں وہ شاپنگ گوڈز کے لیول کی چیز ہوتی ہیں اور جو سپلائیز آن سرویسز ہیں وہ ایسے کہ جیسے ہم کنزویور پرادکٹس میں کنمینئنس پرادکٹس کی بات کرتے ہیں تو آئیے اب ہم ان کو ٹن بٹن دیکھتے ہیں کیپٹل آئٹمز آر انڈسٹرل پرادکٹس جو آپ کی کہلیں کہ جو پلانٹ ہوتا ہے پڑکشن پلانٹ ہوتا ہے جو پڑکشن ایکوپمنٹ ہوتی ہے وہ کیپٹل آئٹمز ہوتی ہیں اور اصل میں کیپٹل آئٹمز میں وہ آئٹمز انکلیوڈ ہوتی ہیں جو دوسری آئیٹمز کو بنانے یعنی بناتی ہیں جو آپ کے بڑے بڑے پلانٹس ہیں جس طرح گاڑیاں بنانے کا پلانٹ ہے یا آپ کا کہلیں کہ ٹوت پیسٹ بنانے کا پلانٹ ہے یا شوز بنانے کا کوئی پلانٹ ہے یا جو اس پر ایکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے وہ سارا آپ کا کیپٹل آئیٹمز کہلاتا ہے اور یہ بہت ایکسپینسیو اور مہنگی چیز ہوتی ہے جو مٹیریل ان پارٹس ہیں انکلیوڈ راو مٹیریلز اور مینفیکچرڈ مٹیریلز پارٹس یویلی سولڈ ڈریکٹلی ٹو انڈسٹریل یوزرز اس میں اب وہ جو مشینریہ آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے مختلف پارٹس ہیں یا جو آپ کا راو مٹیریل ہے جو کہ آپ فرض کریں اگر ہم ایک سرزیکل انڈسٹری کی بات کریں تو اس میں جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ آپ کا سٹینلس ٹیل ہے جو مین مٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ اس کے مٹیریل میں آئے گا پارٹس یہ ہیں کہ اس میں جو ڈیفرنٹ مشینیں استعمال ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ کنزیومیبل پارٹس ہوتے ہیں اور کچھ دوسرے مشین پارٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے اسی نویت کی چیز ہوتے ہیں پھر آپ کے سپلائز ہیں انکلیوڈ اپریٹنگ سپلائز رپیئر ان مینٹینس آئیٹمز جو فیول وہاں استعمال ہوتا ہے یا جو ڈیلی کنزمشن کی آئیٹمز ہوتی ہیں مشینوں کو چلانے کے لیے پلانٹ کو استعمال کرنے کے لیے اور دوسرے مقاصد کے لیے یعنی لیبر کے استعمال والی چیزیں بھی جو ہوتی ہیں ان کو ہم انڈرشنل پرارٹس کے اندر سپلائز ان سرویسز کا نام دیتے ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیپٹل آئٹمز ایسے ہیں جیسے سپیشیلٹی گوڈز ہوتی ہیں یا پرڈکٹس ہوتی ہیں جو آپ کے مٹیریل ان پارٹس ہیں وہ ایسے ہیں جیسے شاپنگ پرارٹس ہوتی ہیں اور یہ جو سپلائز ان سرویسزیں ایسے ہیں جیسے کہ کنوینینس آئٹمز ہوتی ہیں تو آپ کو یہ جاننے کے بعد یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ انڈرشنل پرارٹس کی بزنس میں ڈیل کر رہے ہیں یا انڈرشنل مارکٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان میں سے کونسی پرارٹس میں آپ ڈیل کر رہے ہیں اور یہ پرارٹس کس طرح عام طور پہ ان کے معاملے میں جو انڈسٹریل پرڈیوسرز ہوتے ہیں ان کا بائنگ بہیوئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ جو کیپٹل آئٹمز ہیں وہ بہت کیرفلی بہت پلائن کے ساتھ بائے کی جاتی ہیں چونکہ وہ بہت ایکسپینسیو ہوتی ہیں اور بزنس ایکچولی ڈیپینڈ ہی ان کی کوالٹی پر کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر جن پر بہت کیرفلی جن کو بائے کرتے ہیں وہ مٹیریلز ہوتے ہیں اور اس کے بعد تیسے نمبر پر جو آپ کی سپلائیز بغیرہ ہیں جن کو وہ بہت فریکمنٹلی بائے کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ بعد آپ کو کلیر ہوئی ہوگی Thank you very much